بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو میرے ٹارگٹ سبجیکٹس ہیں میں کیمشری پڑھاؤں گا میں بائیولوجی کے سلائٹ سیار کروں گا کمیٹر سائنس کی لیکچر سیار کروں گا اور ماتھمیٹکس کی لیکچر سیار کروں گا اور ان چاروں میں میں بیسیکلی فسی فرسٹ یئر فسی سیکنڈ یئر میٹریک اور نائنٹھ کی چار کلاسے میں ٹارگٹ کروں گا جہاں تک ٹارگٹ بورڈ کی بات ہے تو میں نے بکس جو کورس بکس ہیں فیڈل ٹیکس بک بورڈ کی جو کہ فیڈل بورڈ آف انٹرمیڈر اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن یعنی ایف بی آئی ایس ای کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے میں لیکچر سی بناوں گا اور دوسرے پنجاب ٹیکس بک بورڈ جو کہ بیسیکلی بورڈ آف انٹرمیڈر اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بی آئی ایس ای لاہور ملتان گجرانوالا سرگودہ راولپنڈی ساہیوال دیجی خان فیصل آباد اور بہولپور میں استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے میں لیکچرز بناوں گا اور ان سے میں کوئیس قویشن سب کے سب تیار کروں گا تو آپ بیسیکلی میری ہر سلائٹ کے اوپر اس کے ٹاپ پہ وہ کس بورڈ کے لیے کس ٹیکس بک سے بنی ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے اور دوسرا اس کے وہ کس سبجیکٹ کی ہے اور کس ایئر کے لیے ہے یہ آپ اس کے اوپر ٹاپ پہ دیکھ سکیں گے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ میرا ٹیچنگ سٹائل کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کورس کونٹنٹس کو میں ڈیوائیڈ کیسے کروں گا تو جو پورا کا پورا کورس ہے جو میں ڈیلیور کروں گا وہے ویڈیو لیکچرز پر بیسٹ ہوگا پار پوائنٹ سلائٹس بنی ہوگی اور پار پوائنٹ سلائٹس کیوں پر ساتھ میں ہم ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے اور ویڈیو اس کے اوپر چلے گی ایک پیڈی ایف فائل آپ کو اس کے علاوہ پروائیڈ کی جائے گی جس کے اندر تمام کی تمام ہیڈنگز ہوگی جو سلائٹس کے اندر استعمال ہوئی ہوں گی تاکہ آخر میں آپ اس کو ایز ریویجن ڈول بھی استعمال کر سکتے ہیں یا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سلائٹس یا ویڈیو آ کے پروگریس کیسے کرے گی اینڈ کے قریب قویز اور اگزیم قویسٹنز ہوں گے اور سب سے آخر میں ان کے آنسرز یا پوائنٹرز دیے جائیں گے ان تمام سوالات کے تو اگر ہم باری باری سٹارٹ کریں جو میرا ٹیچنگ سٹائل ہے یعنی اس کے اندر سے ہم سب سے پہلے ویڈیو لیکچرز کی بات کرتے ہیں کہ ویڈیو لیکچرز میں ہم کیا ہوگا تو ویڈیو لیکچر پورا کا پورا مکمل طور پر اردو میں ہوگا لیکن جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ انگلیش میں دی جائیں گی تاکہ ہر کوئی اس کو آسانی سے سمجھ سکے دوسری بات یہ کہ جو پوری کی پوری کورس بک ہوگی جو میں کور کروں گا تمام کے تمام چپٹرز کور ہوں گے اس کو میں ڈیوائٹ کروں گا ان ٹرمز آف چپٹرز اور اس کے بعد سیکشنز کے اندر یعنی کہ ہر ویڈیو جو ہے وہ ایک خاص سیکشن کے اوپر ہوگی یا ایک سے تین ویڈیوز مل کے ایک سیکشن کو کور کریں گی اگر سیکشن بہت لمبا ہے تو آف کورس میں اس کو ایک سے تین سیکشن میں ڈیوائٹ کر دوں گا اس کے علاوہ ہر چپٹر جو ہے وہ ایک انٹرڈکشن سیکشن سے سٹارٹ ہوگا انٹرڈکشن سیکشن بک میں نہیں دیا ہوا یا بہت منیوٹلی دیا ہوا ہے تو یہ غالباً اس میں کافی کچھ جو ہے وہ ایکسٹرائی انفرمیشن ہوگی یہ بیگرانڈ نالجس میں دی جائے گی آپ کو آپ کو موٹیویٹ کیا جائے گا کہ آپ کیوں اس چپٹر کو پڑھیں اس چپٹر کو پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور آخر میں ایک جنرل اپلیکیشن یا ایک جنرل اوورویو ہوگا کہ اس کانسپٹ کو یا اس چیز کو سائنس یا سوسائٹی میں کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے یا کیسے اپلائی کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس انٹرڈکشن سیکشن کے بعد آپ بیسیکلی کانٹنٹس آف چپٹر ڈسکس کیے جائیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ریلیونٹ ایمیجز میں ویب سے بھی لوں گا اور بک سے بھی لوں گا ایکویجنز کیمیکل ایکویجنز اور میتیمیٹکل ایکویجنز اگر ضرورت ہوئی وہ بھی ڈالی جائیں گی ویڈیو ایلیسٹریشنز ویڈیوز میں لوں گا یوٹیوب سے اور دوسری ویب چیٹ سے جو ریلیونٹ ہیں جو آپ کے کام آئیں گی اور کانسیپسیل ایکسپسیل ایکسپسیشن ساتھ ساتھ ٹاپک کی دی جائے گی میں کوشش کروں گا کہ اپنے لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو بنا سکوں آپ لوگوں کے ساتھ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں سوالات ہوں چھوٹے موٹے questions ہوں things to ponder ہوں جو آپ سوچ سکیں اور تاکہ آپ لوگوں کو نیمگ نہ ہے کہ سو مچ جانا ہی سنتے ہوئے اور جو لیکچرز سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ میں پکچر آن پکچر یعنی پپ ویڈیو سٹائل میں استعمال کروں گا جس طرح آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سلائٹس پیکگراؤن میں ہیں اور فرنٹ پہ جو ہے وہ چھوٹی ویڈیو کے طور پہ میری سائٹ پہ آپ کو وینڈو نظر آ رہی اس میں جیسے میں پڑھانا آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتا جائے گا اور ان سارے پوائنٹس کو سمجھنے کے لئے آپ ڈیمو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی کسیات کی پوائنٹس کلیر ہیں لیکن ڈیمو ویڈیو سی مزید کلیر ہو جائیں گے اب اگر آپ آجیں کہ سلائٹس کی کونٹنٹس کیا ہوں گے تو سارے کی ساری سلائٹس جو ہیں وہ انگلیش میں ہوں گی سارا کسار ٹیکسٹ انگلیش میں ہوگا تاکہ آپ اس کو اس نوٹس بھی استعمال کر سکیں اور چاہیں تو اس کو پارشلی یا کمپلیٹلی اس آنسر ٹو اگزیم پویسٹنز پروائیٹ کر سکیں تو سمجھنے کے لئے لیکچر سارا اردو میں ہے لیکن جو سلائٹس ہیں وہ انگلیش میں ہیں تاکہ آپ کو کونٹنٹ لکھنے میں مسئلہ نہ ہو سلائٹس جو ہیں میں کوشش کروں گا کہ رنگین مناؤں انیمیشنز ہو اس میں ویڈیوز ہو ایمیجز ہو ہر سلائٹ کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ اس کی تصویری ایلیسٹریشن ہو اور تاکہ ٹاپک آپ کے لئے انٹرسٹنگ بن سکے اور کتاب کی طرح روخہ اور سوخہ سا نا فیل ہو اچھا ہر ٹاپک جو سلائٹ میں ہوگا اس کے ساتھ ایک یونیک نمبر ہوگا ایک خاص نمبر ہوگا جس طرح اس سلائٹ کے آپ ٹاپک 2.1.1 دیکھ سکتے ہیں 2 جو ہے اور ریپزینٹ کر رہا ہے میرے ٹیچنگ سٹائل کو 1 جو ہے ویڈیو لیکچرز کے لئے اور کانٹنٹس سلائٹ بھی 1 کے ساتھ ہیں تو اس سے آپ کو اس نمبر کو میں آپ کو اس آنسر ہر اپنی آنسر سلائٹ میں پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ آرام سے اپنی آنسر فائلز میچ کر سکیں اور جو کانٹنٹس ہم دونوں کو میچ کر سکیں یہ آگے آئے گا تو میں آپ کو کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ہر ویڈیو جو ہے وہ ایک سمری سلائٹ کے ساتھ اینڈ ہوگی ضروری نہیں ہے لیکن کافی ساری سلائٹ جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوگی میں ایک سمری سلائٹ کے ساتھ اینڈ کروں گا جو کہ بیسکلی پورے سیکشن کو سمرائز کرے گی اور آپ کو کی پوائنٹس دے گی تاکہ آپ ان کو یاد رکھیں سیکشن کو یاد رکھنے میں مدد ہو اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کی کیا چیز مس کر دیئے ان کیس مس کی ہے تو دوبارہ لیکچر کو سن سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آ جائیں دوسرے سیکشن پہ دیکھ کوئی ریوین سیکشن میں بناؤں گا ایک پی ڈی ای فائل میں آپ کو پروائیڈ کروں گا جس میں کہ ہر چپٹر کی ہر سیکشن کی تمام کی تمام ہیڈنگز لہذا سے دی ہوں گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اگزیم کیلئے تیاری کرنی آئے دیکھنا ہے تو آپ سرس سیکشن کو دیکھیں سیکشن کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوئے یہ آپ کے لئے کوئی کرویجن کے کام بھی آئے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے کیا چیز ماسٹر کر لی کیا چیز ماسٹر نہیں کیا اگر آپ سیکشن دیکھتے اس کے سارے کانٹنٹ ذہن میں نہ آئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیکشن ابھی تک مکمل تو ماسٹر نہیں کیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک اگزیم ٹور کی طور بھی ایکٹ کرے گا یعنی کہ ہر چپٹر کے اندر کیا کانٹنٹ ہے دوران بھی آپ سارے کوئیز اور اگزیم اس میں دیئے ہوں گے لیکن یہ لیدہ سے بھی دیا ہوگا تاکہ اگر اپنی نویج کو ٹیسٹ کرنا ہے تو وہاں سے ٹیسٹ کریں تمام questions کے آنسر سیکشن نمبر کے ساتھ مارک ہوں گے تاکہ لرنر کو پتا ہو کہ اس کا آنسر کس جگہ پہ ڈھوندنا ہے جب بھی آپ ایک ویڈیو لیکچر سنیں تو آپ اس کا exam section لیں اور exam section لینے کے بعد پہلے آپ بیشک exam section with slides with lectures دیکھیں اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ exam section کو کلیر کرنے کوشش کریں لیکن اس دفعہ آپ نے lecture نہیں سن بغیر اپنی memory سے اپنی یاد داشت اس کو کلیر کرنے کی کوشش کریں exam section میں بیسکلی تین طرح کے questions ہیں یہ بات میں federal board کے لئے کہہ رہا ہوں پنجاب boards کے لئے fill and blanks بھی ہو سکتے ہیں multiple choice questions کی جگہ پہ لیکن federal board کے اندر وہ MC queues ہی ہوں گے تو پہلے type MC queues ہیں دوسری type short answers questions ہیں جس میں conceptually میں آپ کو چیک کرنی کوشش کروں گا اور finally detailed answer questions ہوں جس میں آپ detailed answers دینے پڑیں گے آپ کبھی بھی exam section میں جا کے کوئی ایک section choose کر سکتے چپٹر کا جس کا exam دینا چاہتے کوش دینا چاہتے اور اس کا sample test بھی لے سکتے ہیں جس میں سے آپ پتا چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اگر ایک certain question آپ کے لئے ابھی بھی مشکل ہے تو کرنی اس کو جا کے دوبارہ answer section بھی ہونا چاہیے exam section کے بعد آپ جب بھی exam attempt کریں گے تو آپ کو کچھ questions کے answers بھی مل سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو marking بھی کی جا سکتی ہے یا پھر آپ کو pointers دے دیے جائیں گے کہ اس کا answer کس section میں آپ کو ملے گا MCQ کے لئے تمام questions کے answers آپ کو reference کے ساتھ related lecture slide کے اندر ہی مل جائیں گے short answer questions کے لئے آپ brief answer یا تو آپ کو 1 2 line کے provide کیے جائیں گے یا پھر آپ اس کا reference دے دیا جائے گا کس lecture میں کس slide میں آپ کو ملے گا زیاد تر میں کوشش کروں گا کہ آپ reference ہی دوں اسے میرا time بھی بچے گا آپ دیکھنے میں آسانی ہوگی long answer questions کے لئے آپ کو کسی قسم کا answer long answer نہیں ملے گا لیکن آپ reference مل جائے گا کس section کے اندر کس slide کے اندر آپ نے جا کے دیکھ نا ہے اور اس case میں خود ہی evaluate کرنا پڑے گا آپ کتنے ٹھیک answer دے رہے ہیں کتنا اس کو اپنے غلط سمجھاؤ گا finally best of luck learners امید ہے کہ ہم lectures میں ملتے رہیں گے میں آپ سے ملتا رہوں گا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جائیں اور demo video دیکھیں demo video دیکھنے کے ساتھ آپ کو مزید میری پاتنے کلیر ہوتی جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات